سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے آپ کو پکڑا نیچے لٹایا آپ کا سینہ چاپ کیا اور دل نکال لیا پھر اس سے ایک لو تھڑا نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر لٹا دیا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس صلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا اسے مسلم نے روایت کیا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے ایک شخص مالک بن ساسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بہت اللہ کے پاس نیم خوابی کے عالم میں تھا کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا اچانک میں نے ایک بولنے والے کی آواز سنی وہ کہہ رہا تھا تین آدمیوں میں سے ایک محمد ہے پھر میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا اس میں زمزم کا پانی تھا اس نے میرے سینے کو چاک کیا یہاں سے یہاں تک کتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کہاں تک انہوں نے کہا آپ نے فرمایا پیٹ کے نیچے تک پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے میرا دل نکالا پھر اس نے میرے دل کو زمزم سے دھویا پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور ایمان و حکمت سے اسے بھر دیا گیا پھر میں زینے سے روایت کیا